بیلکم بیک سپریم کورٹ جو سسٹم ہے وہ ہائیس آتھارٹی ہے کوئی بھی آتھارٹی کی ان کے فیصلہ پہ امل درامت ہونے ہی چاہیے تو سپریم کورٹ کے فیصلہ پہ عمل درامت ضرور ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام پارٹی اور گورنمنٹ خود اس پہ اس پہ میں سمجھ دوں کہ عمل درامت کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ پہ عمل درامت ہو جائے اس وقت جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ پی سیو ججز رہ چکے ہیں یا انفاری کر دیا گیا تھا تو یہ جو آپ کا جو اتحاد ہے یا آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں تو کیا یہ سیاسی رہے گا اتحاد رہے گا یا فور ایور ہے آپ کا یہ اتحاد جو ہے یہ بار کی ویل فیر کے لیے جوڈیشری کی بہالی کے لیے جو سپریم رکھنے کے لیے اور جو اس میں کونسٹیوشن کی اپ ہورڈ کرنے کے لیے یہ اتحاد ہے ہمارا ہم نیک کام کرنے کے لیے صحیح کام کرنے کے لیے کٹے ہوئے ہیں ہم کو غلط کام کرنے کے لیے کٹے نہیں ہوئے آپ نے دیکھا کہ انتخابات میں پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح آیا جاتا ہے اور ہر آدمی جو بھی الیکشن میں ہے اس میں لاکھوں کروڑوں پیسہ خرچ ہو جاتے ہیں تو یہ سسٹم کوئی چینج نہیں ہو سکتا کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ الیکشن نہیں لڑے گا یہ بلکہ صحیح کہتے ہیں آپ الیکشن میں الیکشن میں اتنا پیسہ خرچ نہیں ہونا لی لیکن کچھ پیسہ جو ہے ضرورت کے مطابق خرچ ہونا پڑتا ہے مثلا میں نے اگر کراچی جانا ہے یہ الیکشن سارے پاکستان کہنا ہے میں نے اگر کراچی جانا ہے تو مجھے یا جہاز پہ جانا پڑے گا یا گھاڑی پہ جانا پڑے گا اس کے لئے کچھ تو پیسہ خرچ ہوگا اسی لئے کچھ دیگر لواز مات ہیں جو انتے پیسہ خرچ ہوگا ہے لیکن یہ جو کروڑوں لاکھوں پہ والی بات ہے یہ میں سمجھتے ہیں یہ ناجہدہ جی پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے عام آدمی جو ہے جس کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑے وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کا سکتا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں پاکستان بار کونس کے لیول پہ آپ نے رولز بنائے ہیں جس میں یہ واضح طور پہ یہ رولز بنے ہیں کہ فضول پیسہ کچھ صورتوں میں مطلب ضروری پیسہ خرچ ہو سکتا ہے لیکن جیسے عام پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ نہیں وہ منع کیا گیا تو وہ امپلیمنٹیشن ہو جائیں گے وہ جلدی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی ان رولز کی تو پھر یہ پیسے کا سوال نہیں ہوگا جی لاہور ڈسٹرک بال کی طرف سے جو ہے وہ ایک یہ ذابطہ اخلاق بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی کھانا نہیں دے گا ایک اچھا بہتر تھا لیکن اس کی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی تو آپ کے نزی کے کیا ہونا چاہیے اس پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے تاکہ ایک عام وکیل جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی اپنا حق کے لیے آگے آسکے اسے بھی شوق ہے الیکشن لڑنے کا وہ بھی آسکے یہ جو ذمہ در باڈی ہوتی ہے وہ ہی امپلیمنٹ کروا سکتی ہے اور امپلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ باقی جو میمبران ہے ان کے تعاون سے اور ان کے کہنے پر ہو سکتی ہے یہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے جو صدر صاحبان یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ بلکلو ٹھیک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ہوتا رہا ہے ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے لیکن جب نیت نہیں ہوتی امپلیمنٹ کروانے کی پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتا لیکن اتفاق تو اوپر سے لے کے نیشے تک جتنی بھی بار اسوسیشن ہے سب میں اتفاق ہوگا تو یہ اس پر امپلیمنٹ ہوگا پاکستان بار کانسل جو رولز بنائے گی اس کے مطابق عمل درامت ہوگا وہ سپریم بارڈی ہے پاکستان بار کانسل وہ اپیکس بارڈی ہے اس کے جو رولز ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہونے ہی ہونے ہر صورت میں پنجاب بار کانسل کے جو پاکستان بار کانسل وہ تمہار پاکستان میں لاغو ہوں گے لیکن یہ کیا بات ہے کہ جیسے بھکلا کی ہرطالے ہوتی ہیں ایک نیشے ڈسٹرک بار اپنی الگ ہرطال کی کال دے دیتی ہے اس کے بعد دوسری کا کہیں اور سے کال آ جاتی ہے تو یہ کیوں نہیں آپ لوگ جو ہے وہ ایسا لائے عمل طے کرتے کہ جس کی وجہ سے ایک ہی کال ہو تاکہ جو سائلین عدالتوں میں آتے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو آج ایک کال ہوئی ہے وہی کال آگے ہائی کو اسے آگئی یہ بڑی درست بات کہتے ہیں ایکٹلی یہ پاکستان بار کانسل نے یہ رول بنایا ہے کہ جو سٹرائک کی کال ہے پاکستان بار میں وہ پاکستان بار کانسل کی قرار دار پہ یہ سٹرائک کی جائے گی اس پہ عمل درامت ہوگا ہر بار جو ہے وہ خود سٹرائک کی کال نہیں دے گی تو جو اگر لوکل مسئلہ ہے تو پھر لوکل بار جو وہ کال دے سکتی ہے اچھا آپ کے نزیر آپ کا کیا ہے اگر آپ کو لادہ نے کامیاب کیا تو آپ کوئی اس کے بارے میں کوئی اپنا جیسے آپ نے بڑے بڑے اہم کام کیے یہ بھی آپ کا ارادہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی میں ایک ذابطہ اخلاق بنا کر جاؤں گا تاکہ آئندہ جو ہے وہ مختلف ہرتالے نہ ہو میں یہ برکب کروں گا میں پاکستان بار کانسل کے لیول بھی کر رہا ہوں اور اس پہ بھی ہم یہی بات کریں کہ فضول ہرتالے نہیں ہونی چاہیے اس سے یقینی طور پر مقلع کا بھی نقصان ہے اور سائلین کا بھی نقصان ہے اور عدلیہ کا بھی نقصان ہے اس میں وقت ضائع ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ کا کیا اس میں ہوتا ہے رول اگر اس کے آپ کے روپر جو پاکستان بار کانسل ہے اس سے آپ کے کیا رول ہوتا ہے کسی اپنی بات کو اپنے چیز کو منوانے کا اس میں پاکستان بار کانسل تو وہ نوٹس دے سکتی ہے اس میں ایکشن لے سکتی ہے تو باقی جو باتیں ہیں وہ اپنے اخلاقی طور پر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یہ سب اکثر ہوتا ہے کہ جب آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے بطور جج کے طور پر آفر بھی ہو جاتی ہے پیچھے بھی آپ کے علمے بھی ہوگا کہ کئی ایسے صدور تھے جنہیں جب آئے اس کے بعد انہیں آفر ہوئی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے آپ سے ایک سوال یہ میرا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو صدارت کی نشست پر آپ آ جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی آفر ہوتی ہے ایسے جج بننے کی تو کیا آپ اپنا ٹینئور پورا کرنے کے بعد جائیں گے یا چھوڑ کر چلے گے نہیں میں نہیں کرو کروں مجھے جج بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے کوئی آپ کو کبھی آفر ہوئی مجھے آفر ہوئی تھی میں دوزار سے دو میں پریزیڈنٹ تھا تو مجھے چیف جسس صاحب نے کہا تھا میں نے کہا میری خواہش نہیں ہے لیکن انہوں نے انسسٹ کر کے مجھے میرا نام بجوایا تھا اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں ہو نہیں سکتا تھا جج نہیں بن سکتا تھا کیونکہ میں پریزیڈنٹ تھا اور اس وقت ڈکٹیٹر شیپ تھی مشرف کا دور تھا ہر دوسرے دن میں میری صدارت میں مشرف کے خلاف قرارداد پاس ہوتی تھی تو وہ انہیں پتہ ہے کہ کون بیٹھا ہے کون قرارداد پاس قرار ہے دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں مشرف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ ایک برگیڈیر بیٹھا کرے گا جنرل بیٹھا کرے گا اس کیس کو میں نے ہائی کورٹ میں لے گیا تھا میں اپنے ذاتی نامے میں نے اس کے خلاف سٹے لیا تھا اور وہ رکا تھا معاملہ کے اس میں کوئی فوجی نہیں بیٹھے گا جج کے ساتھ تو اس لحاظ سے میرا حال ہے مجھے جج نہیں بنانا نہیں تھا انہوں نے دوسرے میں بننا بھی نہیں چاہتا یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کی نہیں ہوتی اچھا میرے صاحب ایک اور بھی آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں جب یہ تحریک چلی تھی تو وقلا کی بڑی اہمش تھا بڑا لوگ عذر کی نگاہ سے بھی اس کے بعد ماتا ہے تو عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ ججوں کے جو کوٹیں بند کر دی جاتی ہیں وہاں پر جو ہے ججوں کے خلاف ہوتا ہے جج خوف زدہ ہیں تو اس افادے سے جو ہے کچھ آپ بتائیے گا یہ تکلیف بات ہے کیا اس سے گرافز جو ہے یہ بالکل کم ہوتا ہے بہت سارے وقلا جو ہوں اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن چاندے گا جو بگلہ ہیں وہ اگر یہ غلطی سے کرتے ہیں تو باقی اس کو پسند نہیں کرتے میں سمجھ دوں کہ یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بگلہ کو قانون اپنے ہاتھوں میں قطعی طور پر نہیں لینا چاہیے جو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے اور یہ یہ جو ہائی اینڈڈنیس ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ جو طریقہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ غلط ہے جو بگلہ کی تحریک چلی تھی اس وقت لوگ بڑے احترام کرتے تھے جگہ جگہ درست کہتے ہیں اچھا کام ہوگا تو لوگ احترام کریں گے اگر کوئی تکلیف ہوگی لوگوں کو تو لازمی طور پر اس کا اثر تو ہوگا اچھا یہ سب یہ کہہ ہے کہ آپ کا جو یہ الیکشن ہو رہا ہے یہ کتنے دسٹرک میں ہوتا ہے کیسے ووٹنگ ہوتی ہے یہ سب میں آپ کو بتا ہوں یہ سارے پاکستان میں ہوتا ہے یہ کراچی میں ہے اس کا پولنگ ہوگا کوئٹا میں ہوگا باہولپور میں ہوگا ملتان میں ہوگا اور لاہور میں ہوگا پھر پشاور میں ایپٹ آباد میں اور اسلام آباد میں ہوگا یہ بڑے سٹیشن میں اس کا پولنگ ہونا ہے تو اس میں کل ووٹر جو آپ نے بتا ہی تھی کتنے بتا ہی تھی اس میں چھبی سو تقریبا چھبی سو ووٹر ہیں لاہور کے کتنے لاہور کے کوئی گیارہ سو اٹھ سٹھ ووٹ ہیں میں سب یہاں پہ بریک کا خواتی رزادت یہاں پہ ہوئے وقت بریک کا بریک کے بعد پھر ملتے ہیں